تو امام الانبیاء فرماتے ہیں بخاری تاریخ حدیث کی سب سے ایتنٹک کتاب اس میں تمہارا میرا نبی فرماتا ہے جو میت پہ ماتم کرے کپڑے پھانے وین کرے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ عورتوں کی آواز بھی عورت ہوتی ہے جس طرح اس کے جسم کا پردہ ہے کسی طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جہاں سے اٹھتی ہیں اوپر سے اللہ کی لانت اترتی ہے یہ حدیث رسولی کون کون سی آواز ہے رنتن اندہ مصیبت مصیبت کے وقت اوچی آواز میں رونا بین کرنا اوپر سے لانت اترتی ہے اس لیے کہ ہماری ماں بین بیٹیاں وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ کے اوچی آواز میں اللہ کا قرآن گھر میں نہیں پڑھ سکتی ہے کہ گلی میں محلے میں آواز جائے غیروں کے کانوں تک قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے تو جسے گھر میں مسلح پہ اونچی آواز میں قرآن کی اجازت نہیں ہے وہ میت پر اونچی آواز میں چیخ کیسے سکتی ہے قرآن بھی اتھا نہیں پڑھ سکتی ہے تو حضور فرماتے ہیں چونکہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے تو جب اپنے اس پردے کو توڑتی ہے نا اوپر سے اللہ کی لانت اترتی ہے اور نمبر دو وَمِزْمَارُنْ اِنْدَ نَغْمَةٍ وَفِی رِوَایَتٍ اِنْدَ نَعْمَةٍ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب کسی گھر میں خوشی کا موقع ہو منگنی ہو بارانت ہو شاندی ہو عقیقہ ہو ولیمہ ہو اور اس گھر میں دول بجے اس گھر میں میوزک چلے اس گھر میں ڈول ڈمکو رانگ باجوں کی آماز آئے اس گھر میں ڈیک پر گونے چلے نغموں اور گیتوں کی آماز گونجے تمہارے میرے ربی فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لانت اترتی ہے اوپر سے اللہ کی لانت اترتی ہے